الحمدللہ رب العالمين اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نعوذ باللہ من دارکہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کفریہ لفظ سے محفوظ رکھے تو گزارش یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مسلمان عیسائیوں کو اس عید کی مبارک بات دیتے ہیں کئی ایک ایسے ہیں جو ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں کئی ایک ایسے ہیں جو ان سے تعاون کرتے ہیں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کی بیکریاں ہوتی ہیں مٹھائی کی دکانیں ہوتی ہیں وہ اس عید کی مناسبت سے ایسے کیک تیار کرتے ہیں جن کیکوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں اس عید کی طرف اس کرسمس ڈے کی طرف اشارہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کیک کے اوپر سلیب بنائی گئی ہوگی یا کوئی اور ایسی چیز بنائی گئی ہوگی اور کئی دکاندار اس موقع پہ ایسے کپڑے بیجتے ہیں جن کپڑوں کا اس عید سے تعلق ہوتا ہے کئی لوگ اس موقع پہ ایسے کارڈ چھاپتے ہیں جن کارڈ کا اس عید سے تعلق ہوتا ہے تو بہت سے بائی سوال کرتے ہیں کہ یہ سارے عمال کیسے ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ عید بالکل غلط ہے باطل ہے درست نہیں ہے اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الادہا کسی تیسری عید کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام ابو دعود امام احمد وغیرہ رویت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والوں نے دو دن مقرر کر لکھے تھے جن میں وہ کھیلتے کوتے تھے جشن مناتے تھے تو آپ نے کہا یہ دو دن کیسے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ان دو دنوں میں زمانہ جہالیت سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان دو دنوں کے بدرے میں تمہیں ان سے بہتر دو دن دے دیئے ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الادہا یہاں پہ اس حدیث پہ غور کرنا چاہئے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری دو عیدیں جو ہیں اسلام انہیں بھی برقرار رکھ رہا ہے اور دو عیدیں اضافی طور پہ اسلام دے رہا ہے ٹوٹل چار عیدیں ہو گئیں اسلام کی جو دو عیدیں ہیں ان کا احتمام کرو اپنی عیدیں مناؤ نہ مناؤ تمہاری مردی ہے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے پہلی دو عیدوں کو کینسل کیا ختم کیا فرمایا اللہ نے ان کے بدرے میں تمہیں دو عیدیں دے دی ہیں یعنی کہ تمہاری عیدیں جو پہلے سے تم منایا کرتے تھے وہ ختم ہو چکیں تو اس سے پتا چلا کسی مسلمان کے لیے جایز نہیں ہے وہ عید الفطر عید الاضحہ سے ہڑ کر سلانہ طور پہ کوئی تیسری عید منائے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی خلاوردی کر رہا ہے اور یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب عیسائیوں سے صلح کی تھی تو انہوں نے ان پہ جو شرائط لاغو کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے علانیہ طور پہ اپنی عیدیں نہیں منائیں گے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عید میں حصہ لینا اس کی مبارک بات دینا کیوں کر درست ہوگا جبکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی جات نہیں دے رہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے علانیہ طور پہ اپنی عید منائیں تیسے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب احکام احل الدمہ میں یہ لفتے ہیں کہ جو کفر کے شاعر ہیں جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں ان کی مبارک بات دینا بالاتفاق حرام ہے مثال کے طور پہ کوئی کافروں کو ان کے عید کے موقع پہ عید کی مبارک بات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عید مبارک تو یہ بالکل غلط ہے یہ حرام ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا اگر کفر سے بچ گیا تو حرام کا ارتکاب تو کل ہی رہا ہے یعنی کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے کافر ہونے کا بھی خطرہ ہے کیونکہ دین اسلام کے علاوہ باقی سب دین غلط ہیں ان دو عیدوں کے علاوہ باقی سب عیدیں غلط ہیں جب آپ ان کو ان کی عید کی مبارک بات دیتے ہیں تو یہ کفریہ کام کے اوپر آپ مبارک بات دے رہے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عید آپ منا رہے ہیں بلکل صحیح ہے ہم بھی اسے مانتے ہیں اور یہ اللہ کے مطابق ہے شریعت کے مطابق ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کو ان کی عید کے موقع پہ مبارک بات دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو سلیب کو سیدہ کرنے پہ مبارک بات دیں کہتے ہیں بلکہ عید کی مبارک بات دینا اس سے بھی کہیں بڑا جرم ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو شراب پینے پہ مبارک بات دیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کسی کے قتل کرنے پہ مبارک بات دیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ زنا کرنے پہ مبارک بات دیں ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں بہت سے ایسے لوگ جن کے ہاں دین کا کوئی وقار نہیں ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ کافروں کو ان کی عیدوں پر مبارک بات دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یاد رہے جو کسی بھی انسان کو گناہ کرنے پر بیدت کرنے پر کفر کرنے پر مبارک بات دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نراض کر رہا ہے اور اللہ کا غصہ مول لے رہا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنا بڑا جرم ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ ہمیں ہماری عید کے موقع پر مبارک بات دیتے ہیں یہودی لوگ ہمیں مبارک بات دیتے ہیں ہندو دیتے ہیں سکھ دیتے ہیں تو ہم انہیں کیوں نہ دیں ہمیں بھی انہیں مبارک بات دینی چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ مسلمان بہت اچھے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ وہ ہماری عید پر ہمیں مبارک بات دیتے ہیں تو ہماری عید نبی علیہ السلام کی طرف سے مقرر کردہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے وہ ہمیں جس بات مبارک بات دیتے ہیں وہ کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ہے وہ برحق ہے اب اس کے بدلے میں جب ہم انہیں مبارک بات دیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا دین باطل ہے ان کا دین غلط ہے تو ہم جب انہیں مبارک بات دیں گے گویا کہ ہم ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور گناہ کرنے پر غلط کام کرنے پر کسی کے حوصلہ افضائی کرنا بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَلْبِرِّ وَتَقْوَىٰ کے نیکی کے کاموں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو وَلَا تَعَاوَنُوا الْإِثْنُ وَرَدْوَانُ اور گناہ کے کاموں میں سلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو یہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبودعو شریف کی صحیح حدیث میں مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی قوم کی مشابت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو اگر کوئی آدمی کلسمس ڈے کے موقع پر وہ حرکتیں کرتا ہے جو عیسائی کرتے ہیں کلسمس ڈے کے موقع پر خصوصی طور پر اپنے گھر پر جنڈیاں لگاتا ہے زیب و زینت کا احتمام کرتا ہے چراغان کا احتمام کرتا ہے کیک کارتا ہے اور جو درخت وغیرہ وہ اس موقع پر لگاتے ہیں ایسے درخت لگاتا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کتنے خطرناک ہیں اور کتنے غلط ہیں تو اس لیے اس عید کے موقع پر عیسائیوں سے تعامل کرنا بھی جاہد نہیں ہے مبارک بات دینا بھی جاہد نہیں ہے کہے جائے کہ ان کی تقریبات میں شریک ہوا جائے ان کے ساتھ مل کر اس موقع پر کیک کٹے جائیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرقوں کی جب عید ہو تو ان کی عید کے موقع پر ان کے گرجہ گھر میں ان کے چرچ میں جانے سے اتناب کرو کیونکہ اس موقع پر ان پر رب کا غضب نازل ہوتا ہے اس رویت کو امام بہکی وغیرہ نے رویت کیا ہے تو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ کافروں کو ان کی عید کے موقع پر مبارک بات دینا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے اسلام کافروں سے تعامل کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن وہ تعامل جس کا تعلق ان کے دین سے نہ ہو مثال کے طور پر کسی کافر کو آپ سے کرزہ کی ضرورت ہے مکان بنانے کے لیے گھر بنانے کے لیے آپ کرزہ دے سکتے ہیں کافر گاڑی میں داخل ہوا اور آپ سیٹ پہ بیٹے ہیں اور وہ کھڑا ہے اور وہ بوڑا ہے یا بچہ ہے یا کوئی عورت ہے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے بیٹھنے کا موقع دے سکتے ہیں ان سے تعامل کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے وہ کافر جو سادہ کافر ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے مسلمانوں کی قطل و غارت میں حصہ دار نہیں ہیں ان سے اچھا تعامل کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن وہ تعامل جس کا تعلق ان کے دین سے ہو وہ تعامل جو شریعت کے منافع ہو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی حرکتوں سے ایسے آمال سے ایسے اقوال سے دور رکھے جن کی وجہ سے رب نراض ہو جائے جن کی وجہ سے رب کی طرف سے لانتیں نازل ہوں وصل اللہ تعالی على نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین موسیقی 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 موسیقی